خزنے پولیس نے دو ابھیگتوں کو ایٹی ایم کارڈ شینے کے عاروپ میں گرفتار کیا جس کے سمبند میں ایس پی ساؤت ارون کمار سنگھ نے پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مکبر کی سوشرا پر دو ابھیگتوں کو بھیوری چوراہے کے پاس سے وہاں چکنگ کے توران گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان دھرمیندر یادو پتر اندراشن یادو نیواسی جنگل رملکھنا مہواری ٹولا تھانا کورا بار زلا گورکپور دوسرا سنجے نشات پتر بھاگوت نشات نیواسی جنگل رملکھنا سپاہی ٹولا تھانا کورا بار زلا گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے چار ایٹی ایم کارڈ چھ ہزار نگد ایک موٹر سائیکل برامد ہوا ایس پی ساؤت نے بتائی کہ جب ایٹی ایم وہ پیسے کے بارے میں ابھیگتوں سے پوچھتاش کی گئی تو انہوں نے بتائی کہ صاحب ہم دونوں لوگوں کا ایک گروہ ہے جو ایک ساتھ مل کر بھرنے بھرنے سستانوں پر جا کر ہیلمٹ لگا کر لوٹ کرتے ہیں تثہ ایٹی ایم پر جا کر دھوکے سے ایٹی ایم اپیوگ کرتا کا ایٹی ایم بدل دیتے ہیں ان کا پن دیکھ لیتے ہیں تب انہی کارڈوں سے ہم لوگ پیسہ نکال لیتے ہیں یعنی ایٹی ایم لینے میں سمسیہ اتپن ہوتی ہے تو جب اجستی ہم لوگ چھین لیتے ہیں تثہ موٹر سائیکل سے فرار ہو جاتے ہیں دن آگ 16 اپریل کو ایس بی آئی ایٹی ایم خزنی سے ایک ویکتی کا پہلے اس کا پن جان کر پھر اس کا ایٹی ایم کارڈ چھین کر موٹر سائیکل سے بھاگ گئے تھے اور سترہ مارش کو ہم لوگ موٹر سائیکل سے سہسی پولیا سے پہلے مندر کے پاس ایک مہیا سے سونی کی چین چھین لیے تھے جو لے جاکا نیپال میں چالیس ہزار میں بھیج دیا تھے انہوں نے بتایا کہ دونوں ابھیقتوں کے اوپر تھانے میں مقدمہ پنجکرد کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والے پولس ٹیم میں خزنی دانہ پروبھاری ونیہ کمار سروچ ورسچ اپنیرکشک دینیش بہادر سنگھ اپنیرکشک ببلو کمار کانسٹیوبر آشیش یادو گوتم جہیس سوال سنیل یادو عملیش یادو امتیاز احمد شامل رہے اس سوال میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت ارون کمار سنگھ نے کہا کل تھانا خجنی میں جو قصبے خجنی میں ایس بی آئی کا ایٹی ایم لگا ہوا ہے ایس بی آئی بینک کے پاس وہاں سے ہیلمٹ دھاری دو بائک سوار آئے ایک وقتی جو اس میں سے ایٹی ایم سے پیسے نکالنے گیا تھا ایک آدمی اس میں ہیلمٹ لگایا اس کے اندر گھوسا اور اس سے ایٹی ایم بدلنے کا اس نے پریاس کیا اسی بیچ اس وقتی کو پتا چل گیا کہ لگتا اس نے ایٹی ایم بدل لیا ہے اور اس نے ان سے دھر پکڑ بھی کرنی چاہیے لیکن وہ اکیلا تھا اور یہ بھاگ گئے اس کی تحریر کے آدھار پر مقضمہ لکھا گیا تھا اور تب سے ہی لگاتار خجنی پولیس ان کے تلاس میں تھی آج سنجوک سے چیکنگ کے دوران دو بیکتیوں کو سندگت بیکتیوں کو جب پکڑا گیا ان سے پوچھت آچ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ ان کا دونوں کا ایک سنگٹھت گروہ ہے اور دونوں مل کر کے ہیلمٹ پہن کے تاکہ ہلیا چھپا رہے یہ سنیچنگ کا بھی دندہ کرتے ہیں اور ایٹی ایم کارڈ بدل لیتے ہیں دھوکے سے انہوں نے یہ بھی شکار کیا کہ کبھی کبھی ہم کہیں سنسان میں اگر کوئی ایٹی ایم ملا جہاں کوئی اور بیکتی نہیں ہے تو اس بیکتی سے ایٹی ایم کارڈ چھین بھی لیتے ہیں اور جب تک وہ اپنا ایٹی ایم بلاگ کرے یا پولیس کو سوچنا دے بینک کو سوچنا دے تو چونکہ پین یہ پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں جب وہ پیسہ نکال رہا ہوتا ہے تب تک دوسرے کسی نہ کسی ایٹی ایم سے یہ پیسے نکال لیتے ہیں ان سے پوچھتاچ میں خجنی چھیتر کی ہی ایک چین سنیچنگ کی گھٹنا جو محلہ اپنے پتی کے ساتھ جا رہی تھی اس کی چین چھینہ تھا وہ بھی انہوں نے اس بیکار کیا ہے اور کل جو ایٹی ایم لوٹ ہوئی تھی جس میں اس نے ان کی گاڑی کا نمبر دیکھ لیا تھا وہ گاڑی نمبر ہی ہمارے لیے سب سے محتمون تھا اس آدھار پہ ہم چیکنگ میں تھے تو وہ گاڑی بھی پکڑی گئی اور کل جو ایٹی ایم انہوں نے اس سے بدل لیا تھا وہ ایٹی ایم بھی برامد ہوا ہے کچھ اور ایٹی ایم ان سے برامد ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آگے بھی بیچنا سے وہ ایٹی ایم کارڈ بھی کہیں کہیں سے جڑیں گے یہ دون لوگوں نے پولیس میں ایف آئی آر درج کر آیا ہوگا ان کے بتانے کے حساب سے انہوں نے کم سے کم چھ سات لوگوں کو اس طرح سے ایٹی ایم کارڈ بدل لیا ہے جیل جانے کی جانکاری ابھی اس کے پہلے ان کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ ان کا کہانا ہے کہ ابھی تک یہ پولیس کے ہتھے ان سب گھٹناوں میں نہیں آئے تھے لیکن ان کی چھانبین کی جا رہی ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی کرمنیل ہسٹی نہیں ہے تو اس کے لئے انیتھانوں سے ترینیتر سے یہ سب جانکاری کی جا رہی ہے جو ان کا آبرادی کی تحاس ہے اس میں سے ایک سنجے نساد ہے یہ پوکشو ایکٹ میں اس سے پہلے چوری چورہ سے جیل گیا ہے یہ دو گھٹنا ہے اس کی یہیں کی ہیں کھجنی کی ایٹیم کارڈ بدل لینے کی اور چین چھین لینے کی جس میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور ماننی نیالے کے سمکش انہیں پرستط کیا جا رہا ہے